میں خجوروں بھرے سہراؤں میں دیکھا گیا ہوں تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں میں خجوروں بھرے سہراؤں میں دیکھا گیا ہوں تخت کے بعد تیرے پاؤں میں دیکھا گیا ہوں پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں پھر مجھے خود بھی خبر ہونا سکی میں ہوں کہاں آخری بار تیرے گاؤں میں دیکھا گیا ہوں دفن ہوتی ہوئی جھیلوں میں ٹھکانے ہیں میرے دفن ہوتی ہوئی جھیلوں میں ٹھکانے ہیں میرے خوشک ہوتے ہوئے دریاؤں میں دیکھا گیا ہوں مسجدوں اور مزاروں میں رہائش ہے میری مسجدوں اور مزاروں میں رہائش ہے میری مندروں اور کلیساؤں میں دیکھا گیا ہوں مسجدوں اور مزاروں میں رہائش ہے میری مندروں اور کلیساؤں میں دیکھا گیا ہوں لمہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا لمہ بھر کو میرے سر پر کوئی بادل آیا کہنے والوں نے کہا چھاؤں میں دیکھا گیا ہوں کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں خموش لوگ ہیں تحریر ہو کے کھلتے ہیں ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا کئی ہجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں سبحان اللہ حضور کیا کہنے جیتے رہے ہیں ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا کئی ہجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں شیر دیکھئے گا تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندے ہوئے ہیں تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندے ہوئے ہیں ہمارے پاؤں تو زنجیر ہو کے کھلتے ہیں تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندے ہوئے ہیں ہمارے پاؤں تو زنجیروں کے کھلتے ہیں شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے پتا چلا کے وہ رستہ دکھا رہا تھا ہمیں شیر دیکھئے گا ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا ضرور کیا کہنے ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں بجھا رہا تھا چراغوں کو اپنی سانسوں سے بجھا رہا تھا چراغوں کو اپنی سانسوں سے اور اپنے نور کی لو سے جلا رہا تھا ہمیں بجھا رہا تھا چراغوں کو اپنی سانسوں سے اور اپنے نور کی لو سے جلا رہا تھا ہمیں ہم اپنے آپ کو ویسا سمجھ رہے تھے ندیم ہم اپنے آپ کو ویسا سمجھ رہے تھے ندیم ہمارے بارے میں جیسا بتا رہا تھا ہمیں ہم اپنے آپ کو ویسا سمجھ رہے تھے ندیم ہمارے بارے میں جیسا بتا رہا تھا ہمیں ہم نے پورا زور لگا کر رکس کیا ہم نے پورا زور لگا کر رکس کیا شرم گئی تو سامنے آ کر رکس کیا بابا صاحب یہ کیونکہ انیس سروری کو قبلہ زور کی برسڈے کا بھی دن ہے تو یہ سارے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ زور کی آپ یہ تو صور کیجئے کہ یہ قبلہ زور کے کلام کی بات کی جارہی ہے ان کے دن کی بات کی جارہی ہے اور آپ سب ملنگ ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خیر ہو سبان اللہ آپ ملنگ ہیں بے شک ہمارے تو سبور میں ہی کہا دے مہترم بابا اسم پہ تائرال تاظری تائرال تاظری تائرال تاظری تائرال تاظری تائرال تاظری تائرال تاظری بسم اللہ تائرال تاظری تائرال تاظری بسم اللہ تائرال تاظری اسم پہ ایک تصویر سجا کر رکس کیا بلے شاہ بلے شاہ تائرال تاظری بسوش ایک مکام پہ تائرال تاظری تائرال تاظری تائرال تاظری یار منانے کی خاطر سب ناچے ہیں ہم نے اپنا یار منا کر رکس کیا ہلکہ یار سے اشجار تلق رکس ہی رکس آگ سے جنت و گلزار تلق رکس ہی رکس ہم فقیروں کی نشانی ہے سرابہ ہونا فقیروں کی ایڑی سے دستار تلق رکس ہی رکس ہم نے پورا زور لگا کر رکس کیا بسم اللہ تاہیر تیرے سنگ رہیں گے 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 تشریف رکھیں تشریف رکھیں بسم اللہ دیکھو اس کا ہجر نبھانا پڑتا ہے دیکھو اس کا ہجر نبھانا پڑتا ہے وہ جیسا چاہے ہو جانا پڑتا ہے دیکھو اس کا ہجر نبھانا پڑتا ہے وہ جیسا چاہے ہو جانا پڑتا ہے سنتے کب ہیں لوگ ہمیں بس دیکھتے ہیں سنتے کب ہیں لوگ ہمیں بس دیکھتے ہیں چہرے کو آواز بنانا پڑتا ہے سنتے کب ہیں لوگ ہمیں بس دیکھتے ہیں چہرے کو آواز بنانا پڑتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جس میں تم بھی ہو جاتا کون ہے لیکن جانا پڑتا ہے وہی سچا علمی ہے اس کا مطلب سب بندے اور بہرے ہیں ہونے کا احساس دلانا پڑتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت جن کر رہی ہے سایہ کے لیے مل رہے ہو بڑی عقیدت سے مل رہے ہو بڑی عقیدت سے خوف آتا ہے اتنی عزت سے مل رہے ہو بڑی عقیدت سے خوف آتا ہے اتنی عزت سے اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے اپنی گردن جھکا کے بات کرو تم نکالے گئے ہو جنت سے اے خدا اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں اے خدا تجھ میں کھو گیا تھا میں لوگ کرتے رہے نماز ادا اور مسجد میں سو گیا تھا میں اور مسجد میں سو گیا تھا میں ایک چھوٹی سی بیر کی میں غزل کہنے لگے یہ اسی میں ہم پکڑے ہوئے ہیں دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے یہ لوگ جاتو رہے ہیں نئے زمانے میں یہ لوگ جاتو رہے ہیں نئے زمانے میں دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے یہ لوگ جاتو رہے ہیں نئے زمانے میں دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری سو چھو رہا ہوں کے چہرہ سمجھ میں آ جائے خدا کرے تجھے تہذیب میں کشی ہو نصیب خدا کرے تجھے تہذیب میں کشی ہو نصیب خدا کرے تجھے پینا سمجھ میں آ جائے ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں ندیم جن کو بھی پہلا سمجھ میں آ جائے بہت شکریہ آپ صاحبہ باب کا بہت محبت سے نواز آپ نے اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس ذات کا کمال ہے جس نے آپ میں اور ہم میں ایک وحدت قائم کی بہت شکریہ سبحان اللہ کیا کہنے